موسیقی تطکالین پولیس عدیقشک مونکہ شکلہ تطکالین کوتوالی تی آئی جگدی سنگھ سدو آرکشک پشپیند راجپود و راجیس راجپود کو جیبن رکشک پدک پردان کر کیا سممانت یہ پدک بیٹے دنوں مکہ منتری کے دورہ بھوپال میں آئیجیت کاریکرم میں دیا گیا تھا پولیس کی اس اپلپدی پر چومبار کو ایس پی آفیس میں بیباد کی اور سے پدک پانو بالوں کو سممان کیا گیا ایس پی آفیس کے سباککش میں آئیجیت کاریکرم میں ایس پی بکاس کمار سہیوال نے انسپیکٹر جگدی سنگھ سدو آرکشک پشپیند و راجیس کو گلدستہ پھیٹ کیا ایس پی امرتلال مینا نے بھی پدک پردان کرنے والے جبانوں کو پھول مالا پہنا کر سممانت کیا اس موقع پر آرائی سہیت ایس پی آفیس کے سبھی ادھکاری کرمچاری اپستت رہے سبھی نے جبانوں کے اس سائسے کاریکی پرسنسہ کرتے ہوئے ان کی اجل بھوشکی کامنا کی اٹھائیس لوگوں کی بچائی تھی جان قریب دو سال پہلے نبر آتری میں ریچن ندی پہ ہوئے بس ہاتھ سے میں لوگ آج بھی نہیں بھولے ہوں گے دیر رات یاتریوں سے بھری ایک سلیپر کوچ بس درگائے کے پاس پلکی ریلنگ توڑ کر ندی میں جا گری تھی ہاتھ سے قریب رات کے ایک بجے کا تھا جہدہ تر یاتری نین میں تھے لبا لب بھری ہوئی ندی میں پوری بس سما گئی تھی چاروں طرف چیک پکار مچ گئی تھی جس کی سکریتہ سے پولیس اور پرشاہ سن بچاؤ کاریے میں جھٹ گیا تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ اٹھائیس لوگوں کی جان بچ گئی تھی اگر جراسی بھی دیر ہو جاتی تو بس میں سبار کسی بھی یاتری کی جان بچپانا سمبم نہیں تھا تدکالین کلیکٹر امہ شنکر بھارگاو ساری رات ندی پر ڈٹے رہے ایس پی مونکہ شکلابہ ان کی ٹیم بھی پوری مستعدی کے ساتھ جھٹی رہی اس آبدہ میں سہر کے لوگوں نے بھی اپنا سہیوک کیا کئی نوجوانوں نے پولیس کی برابری سے کندے سے کندہ ملا کر لوگوں کی جان بچائی تھی اس کے بعد جوت لوگوں کی آٹھ لوگوں کی جان چلی گئی تھی لیکن تھوڑی سی چوک ہوئی ہوتی تو یہ آنکھڑا کئی گناہ بڑھ سکتا تھا جبانوں میں پورسکت کیا جانا ان کے سہس کو بڑھایا اور آگے بھی جنشیبہ میں اپنا جی جان لگا سکیں گے رائسن سے ہمارے سمبادت آتا شرس شرما کی ریپورٹ برد 2019 میں رائسنے دلے کے کوتوالی تھانا چھتر میں بارش کے سمیں ایک بس پانی میں گر گئی تھی جس میں قریب 35 سے 40 لوگ سوار تھے ان میں سے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس معاملے میں کوتوالی کے تتکاریم ٹی آئی شری جگدی صدو اور دو پولیس کرمیوں کا بہت ہی سرانی یوگدان تھا انہوں نے اپنی جان کی باجی لگا کر اور قریب 28 لوگوں کو سرکشت بچا لیا تھا اسی پرکرن میں جیوند رکشت پدک پدان کرنے کے لیے رائسن پولیس کی اور سے ساسن کو پرستار دے جا گیا تھا جسے سویکار کرنے کے بعد ابھی سترہ تاریخ کو مہتر پردیس پولیس کے ستاپنا دیوش کی اپلچ میں مانی مکمنتری جی دوارا ہماری ایکائی کی تینوں پولیس کرمیوں کو جیوند رکشت پدک پدان کیا گیا ہے آج انہیں پولیس کرمیوں کو یہاں ایکائی کی طرف سے سمبانت کیا گیا تھا ہمارے سمباد داتا کلیانڈ شنگ تومر کی رپورٹ مندر میں چوری پرشاسن ایلٹ ترانہ کے اتارا چورہ اسٹیت سری اتارا ہنمان مندر میں دان پیٹی میں سے چوری کا ماملہ سامنے آیا ہے ہندو بادی سنگٹن دوارا ماملے میں بیروت درج کیا گیا ہے مندر میں چوری با پرتیماں کی چھیل چال کا دوسرا ماملہ ہے پور میں بھی مندر میں پرتیماں سے چھیل چال کی گئی تھی اب دان پیٹی سے راسی چوری ہوئی ہندو بادی سنگٹانوں میں آکروس ہے بہی پرشاسن نے اجیاد چوروں پر پرکرار درج کر جاچ شروع کر دی ہے بہی پولیس پرشاسن سائت راجہ سو املا بھی ایلٹ موڈ پر ہے اور پولیس کی جاچ جاری ہے ترانہ سیمر سمباد داتا کلیان شنگٹوبر کی رپورٹ موسیقی